اللہ الرحمن الرحیم میں آج چند تحریر شدہ سوالات پوری پاکستانی قوم میڈیا سیبل سوسائٹی خواتین کی جانب سے پورے ملک پاکستان کے لوگوں اور بیرون ملک ایک کرو رہنے والے پاکستانیوں کے لیے یہ سوال بیج رہا ہوں میرہ بانی کر کے ان سوالوں کو ٹویٹ کے اندر لے کے آئیں تاکہ پاکستان کا بچہ بچہ ان سوالات کے جواب دے اور ایک ماحول پیدا ہو تاکہ ظلم کی رات جو ہے اس کا خاتمہ ہو کون ہے جس نے بستے رستے پاکستان کی معیشت معاشرت اور اخلاقیات کو تباہ کر دیا وہ کون ہے جو تسلسل سے آئینی اور قانونی خلاف ورزیاں بھی کر رہا ہے اور اس کا سہارا لے کر ملک کے پرامن شیریوں پر ایف آئی آر بھی کٹوا رہا ہے کون ہے جو اپنے دلالوں کے ذریعے ملک کے امن کو تیغ و بالا کر رہا ہے وہ کون ہے جو ملک کے تستیق شدہ کرپٹ لوگوں کا ہر طرح سے دفاع بھی کر رہا ہے اور ملک کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے اس مافیا کے ساتھ کھڑا ہے وہ کون ہے جس کے منفی عمل کی وجہ سے میری ریاست اور میری افواج بدنام ہو رہی ہیں اور بدقسمتی سے میرے دشمن کے عزائم کو تکمیل ہو رہی ہے اور وہ کون ہے جو لوگوں کے دلوں میں میری بہادر افواج کے لیے ہے محبت پیدا کر سکتا ہے وہ کون ہے جس کے غیر آنی کردار کی وجہ سے آج میرے ملک کے تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں کون ہے جو اس ملک کے آئین اور قانون کی حکمرانی ٹھیک کر سکتا ہے اور وہ کون ہے جو اس ملک کے آئین قانون روایات اخلیاقیات سے بالاتر ہے کون ہے جو اپنے عمل سے آج ڈوبے ہوئے پاکستان کو بچا سکتا ہے ایک نئی تاریخ مرتب کر سکتا ہے کون ہے جو اس ملک کو عوام کو ان کے بنیادی حقوق صاف شفاف الیکشن قانون آئین کے مطابق الیکشن کرانے میں مدد کر سکتا ہے میرے لوگوں اس وقت ضرورت ہے ساتھا کو طلبہ کو وقالہ کو ججز کو بیروکریٹس کو میرے یوت کو میری بیٹیوں کو میری بہنوں کو کہ وہ اپنی حقیقی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کریں آج دیکھیں کس طریقے سے فواد چودری کو کس کے کہنے پہ کیا ایک سیکٹری اتنی حمد رکھ سکتا ہے کہ میرے فواد کی اوپر آئین اور قانون کے مطابق ادا کیے ہوئے الفاظ پی ایف آئی آر کٹوا سکے اس لیے آج پوری قوم سوال کرتی ہے کہ ارشد شریف کا قاتل کون ہے آزم سواتی پر تشدد اور کسٹوڈیل ٹارچر کس نے کیا پورے ملک کے اندر اس کو کس نے گمائیا اور میرے پیارے عمران خان کپتان پر قاتلانہ حملہ کس نے کیا جی آئی ٹی کے چار لوگ کون ہٹا رہا ہے لوگ سوال کر رہے ہیں کون آج عمران ریاض کو کس کے کہنے پہ کس کی پشت پرائی پہ بند کر رہا ہے چندانہ گلزار اس پریفہ یار اس کی مضمت کرتا ہوں سب کی وہ شیخ رشید کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا جن حالات میں گرفتار کیا گیا میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں اور آج بہت بڑی بات کر رہا ہوں کس کی چائنہ کے صدر کی چائنہ کا صدر کیا کہتا ہے آسم منیر صاحب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ چائنہ نے کس طرح ترقی کی تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ ہم نے تین سال کے اندر تین سو کرپٹ وزارہ کو فانسی کے تختے پر چڑھایا آج آسم منیر صاحب آپ میری بہادرہ فاج کے آرمی چیف ہیں جب آپ میرے ملک کے سب سے بڑے چور شاباز شریف کے ساتھ ہسپتال میں میرے شہدہ کو اور میرے ان زخمی بھائیوں کو جا کر وزٹ کرتے ہیں تو میرا سینہ زخم ہوتا ہے کہ میرے آرمی کا چیف پاکستان کے سب سے بڑے منافق چور اور کرپٹ شاباز شریف کے ساتھ جا رہا ہے میرے ملک کا جوت جو ساٹھ فیصد آبادی پہ منحصر ہے مشتمل ہے آج وہ سوال کرتا ہے کہ کیا آسم منیر کو میری افواج کی عزت کو اس کرپٹ آدمی کے ساتھ ہسپتال جانا چاہیے تھا یا نہیں یہ سارے سوال میں آپ کو میری قوم کے بہادروں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اگر گرفتاری اس ملک کو بچا سکتی ہے تو پھر کپتان سے پہلے آؤ کپتان کے سپائی کو گرفتار کرو انشاءاللہ تعالی جس طرح پیرے ثابت قدم تھا انشاءاللہ تعالی آپ دیکھو گے اسی طرح ثابت قدم اور خدا کے فضل سے یہ سر جھکے گا تو صرف میرے پروردیگار کے سامنے جھکے گا پاکستان پائند آباد آباد